انڈیا بہت ہیوی ٹیم ہے اس ٹائم انڈیا کو ہر چیز کا فائدہ ہے انڈیا کا ہوم گراؤنڈ ہے انڈیا کا ہوم گراؤنڈ ہے انڈیا ہم سے بہتر یہ کنڈیشن سمجھتا ہے پاکستان ساری ٹیم بلکل نہیں ہے فرس ٹائم انڈیا گئی ہے کولی اس ٹائم دیکھیں پرائم فارم میں کھیل رہے ہیں آپ ایسا سمجھیں کہ کوئی بندہ مر رہی ہے اور وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے اب وہ دوبارہ زندہ مطلب کہ ایک نئی زندگی اس ٹائم کولی اس طرح پرائم فارم میں اس کے دونوں میچز میں ففٹی کی ہے ناٹ پچیز ہی آپ کی ایسی نہیں ہے کہ بولرز کو ہیلپ کریں تو مجھے لگتا ہے پاکستان کے لئے پوزیٹیف سائن یہ ہے کہ آپ کو اپنر اچھے ہیں آپ کی میڈل آرڈر اچھا آگیا ہے کہیں نہ کہیں اگر شروع میں شاہین وکٹ لے لے تو آپ میچ پسا سکتا ہے مجھے لگتا ہے سیم 11 جو ابھی سری لنکا کے خلاف تھی شاید کوئی کہہ رہا ہے کہ فخر کو واپس لائیں کیونکہ فخر نے پاکستان انڈیا کے خلاف پر کی آپ فارم کو کچھ نہیں کر سکتے کولی is in very prime form اور کولی کی وکٹ اور اوپر کے دو اپنرز کی وکٹ یعنی یہ تین وکٹ پاکستان کے لئے بہت ضروری ہیں پاکستان کو خیر بیٹنگ کرنی چاہیے اور کم سے کم ساڑھے تین سو رن ان کو داغنے چاہیے پاکستان کا آپ کو پتا ہے کیا وہ ناصر حسین کہتے ہیں one minute down next minute آپ والا scene ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا youtube چینل کمیل بھائی سے میں نے ایک شرط لگائی تھی جیسے بیٹنگ بھی کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ انڈیا پاکستان سے تو میں اس پر بیٹنگ لگا رہا کہ انڈیا جو ہے وہ افغانی سا بنگلہ دیش سے یا نیدر لینڈ سے ایک نیش آرے گا اور میں اس لئے یہ کیمرے کے سامنے ریکارڈ کرنا جاتا ہوں اور میں انہیں بتانا جاتا ہوں کہ کمیل بھائی کہ جو میں نے کہا ہے وہ آپ نے کس کا کہا تھا میں نے نیدر لینڈ اور کہا ہے بنگلہ دیش کا آپ نے افغانستان بھی کہا تھا افغانستان کا کہا نہیں کہا تھا کل میچ لگا ہوا تھا میں نے اس کا فیسی کہا تھا وہ ہار گیا ہے ایک ہار گیا ہے ٹھیک ہے اب رہ گیا آپ کا نیدر لینڈ اور بنگلہ دیش نہیں مجھے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جس طرح کی انڈیا کی پرفارمنٹ اس ٹائم ہے آپ کو لگی نہیں سکتا کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اپسٹ ہو جائے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کے کہنے کا وہی ہے کہ جس طرح نیدر لینڈ سوچ رہے گا ہم ورلڈ کپ دید جائیں گے ورلڈ کپ تو نہیں ہوتے گی پھر میں اتنا آپ کو بتاؤں کہ انڈیا بھونوں میں سے ایک میچ جو رہا ہے اب آتے ہیں پاکستان کی میچ کی طرف آپ پاکستان کی میچ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے جو لاس میچ ہوا ہے اس میں پاکستان کی جو پرفارمنس تھی اس نے سب کو بڑا بوسٹ کر دیا کیونکہ میڈل آرڈر میڈل آرڈر بڑا عرصے سے سن رہے ہیں اور میڈل آرڈر نے آپ کے پرفارم کیا سینچنیوں جڑ دی انہوں نے قویسچنیبل صرف ہے بالنگ کا ایشو لیکن پچھز ہی آپ کی ایسی نہیں ہے کہ بالرز کو ہیلپ کریں تو مجھے لگتا ہے پاکستان کے لئے پوزیٹیو سائن یہ ہے کہ آپ کو اپنر اچھے ہیں آپ کی میڈل آرڈر اچھا آگیا ہے کہیں نہ کہیں اگر شروع میں شاہین وکٹ لے لے تو آپ میچ پسا سکتا ہے بہت چانسز ہیں بڑا زنی میں ہے کہ بابر نے اپنی دوستی میں بھائی ہو حسین علی کو واپس ٹیم میں لے کر آئے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ دوستی لیکن آپ دیکھیں حسین علی کے بعد حسین علی کے علاوہ ٹوائس کیا تھی آپ کے پاس ہمارے پاس ٹوائس اس کے علاوہ تھی آپ اس کو لے جاتے ہیں جس کو آپ نے ریزرف میں رکھا ہوئے اپرار کو اپرار دے سپینر کے طور پر اس سے لے جاتے ہیں اور زمان کو سال لے جاتے ہیں زمان کا دیکھیں ایکسپیرینس نہیں ہے جب اتنا بڑا ٹورنمنٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں ایکسپیرینس بندے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو پلیئرز گئے ہوئے ہیں انڈیا میں ان کا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن ان کے ورلڈ کپ کا تو ایکسپیرینس ہے آپ کے شاہین کا ایکسپیرینس اس نے لاسٹ ورلڈ کپ کھیلا آپ کے اس کا امام کا ہے فخر کا ہے بابر کا ہے ان سب کی ایکسپیرینس ہیں عبداللہ اگر ڈیبیو ہے دیکھیں اس نے سینسری ماتے ہیں پاکستانی قوم جو اور ٹیم بھی اسی طرح ہے کہ اگر ایک دفعہ کوئی پرفارم کر دے ساری امیدیں اس پر لگا لے تھے جس طرح عبداللہ شفیق نے سینسری کر دی ہے سری لنکا کی میچ پر پرفارم کیا ہے تو اب ہم سب کہہ رہے ہیں اس کو پرینس بنا دیا اس کو بادشاہ بنا دیا کینگ بنا دیا لیکن دیکھیں آپ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بابت آتا ہوں اچھا اگر آپ کا عبداللہ نہیں چلتا لیکن نیچے آپ کا رضوان چل رہا آپ کا ساؤ چکیل چل رہا کل تو ضروری ہیں پر ان کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کئی پین سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ اچھا نہیں وہ دیکھیں یہ بیٹسمن کا اور کرکٹر کا نا ایک وہ ہوتا ہے میں شب سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پچاس آور پیچھے فیلڈنگ کر رہے ہیں وہ کیپنگ کر رہے ہیں پر کل ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے بابر کو کہا بھائی میں تھوڑا ریسٹ کروں بابر نے کہا نہیں بابر کا بہت ضروری ہو چکا ہے رن بنانا بابر کی ایک ہائپ ہے انڈیا میں دو طرح سے ایک تو اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹی ٹیم کے ساتھ سکور کرتا ہے دوسرے جو انہوں کا گلہ دور کر دی انہوں نیدر لینڈ کے کلاف جلدی اوڈ ہو گئے انہوں نے کہا کہ اگر میں سکور کروں گا یہ اب اچھی بات آپ نے کی ہے کہ بابر کو بڑی ٹیم کے خلاف سکور کرنا ہوگا کیونکہ سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں بابر کی سنسری اور بابر کی سنسری نہیں آرہی رزوان ماری جا رہے ہیں سب مار رہے ہیں بابر سنسری نہیں مار رہے ہیں اور مجھے کوئی خاص لگ نہیں رہا کہ بابر کو انڈیا والے میچ پر پرفارم کریں گے دیکھیں پرفارمنس سمٹائمز آتی ہے آپ کا پچھلا بھی تھوڑا سا پچھلی گیم میں آپ کی اچھی چلتی ہے آپ پچاس کر لیں ستر کر لیں اسی کر لیں آپ پینسٹ کر لیں آپ کو ایک کانفیڈنس آتا ہے اچھا ہے آر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ وہی بات ہے کہ وام ام میچز میں آپ نبے پہ جا رہے ہیں پینسٹ کر رہے ہیں ستر کر رہے ہیں اور مین میچز میں نیدلینڈ کے خلاف بھی آپ آؤٹ ہو گئے سر لنکا میں بھی آؤٹ ہو گئے آپ سر لنکا کے خلاف بھی آؤٹ ہو گئے اب مجھے نہیں لگتا کہ بابر پرفارم کر پائیں گے میں بہت دل سے وش کرتا ہوں کہ بابر ضرور پرفارم کریں لیکن ہر پاکستانی ایویش بابر پرفارم کر پائیں پر ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ مجھے جو میں اپنی بات کرنی تو مجھے بابر سے زیادہ شاہین کی فکر بڑی ہوئی ہے جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں ایکنی سپیوگ میں بال کر رہے ہیں انڈیا میں اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں جب ایشا کپ ہوا اور جب انہوں نے پاکستانی بالنگ دیکھی تو ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں انہوں نے پراپر یہ پچس جو بنائی ہیں یہ جو پچس پرپیئر کی ہیں یہ صرف بیٹنگ پچس ہیں ٹھیک ہے اب چن نہیں کی ایک پچس ہے جہاں پہ سپن کے ٹریک ہے جہاں پہ سپن کو ہیلپ ملے گی ادروائز جتنی پچس ہیں یہ سب جسے ہم کہتے ہیں پھٹا پچس ہیں یہ پھٹا پچس ہیں بال آرین انڈینز جو بات ہی ہمیں ملتان کی کرتے تھے اچھا آپ پھر دیکھیں کہ وہ ملتان کی اور لہور کی جو پنڈی کی باتیں ہوتی تھی اس میں بانڈریز ہیں ستر تریسٹ پچپن اتنی چھوٹی بانڈریز جب اس طرح کی پچس ہوتی ہیں تو آپ بانڈریز بڑی رکھتے ہیں لہور میں آپ کہتے ہیں پھٹا وکٹ ہے لہور کی بانڈری بڑی ہوتی ہے ملتان کی بانڈری بڑی ہوتی ہے انہوں نے بانڈریز بھی چھوٹی رکھی ہیں وکٹ بھی پھٹا بنائیں راہول نے سینسری کرنے کی انہوں نے اپنی شورٹ کھیلی کے فور ہنس دیکھیں درہ کمی بڑی بات ہے انہوں نے یہ کیا ہے پلیس کر کے اور انہوں نے تھا کہ فور ہو جائے گا اور وہ سکس ہو گئے وہ خود پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ میں کندھر کھیل رہا آپ نے کہا ہے کہ میں شورٹ لگا رہا اور وہ چھکا ہو گیا وہ چھکا ہو گیا اس سے آپ اندازہ لگا لیں تو انہوں نے پروپر پلاننگ کی ہوگی ہوتا یہ ہے کہ یہ سکسٹی پورٹی چلتا ہے جب آپ پچھے اس طرح کی پرپیئے کرتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ سکسٹی پورسنٹ بیٹسمنٹ کو فائدہ ہو پورٹی پورسنٹ بولرز کو فائدہ ہو لیکن ہمیں تو یہاں پہ سکسٹی پورٹی تو نظر نہیں آرہا یہاں تو ایٹی اور یا نائنٹی ٹین اور ایٹی ٹونٹی نظر آرہا ہے سب کمیل بھائی آپ ایک سپائر ٹائنگ ریکٹ میں آپ بھی زیادہ ہیں حالانکہ پھر بھی میں ہوسٹ کر رہا ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیلیا جس گراؤنڈ میں آج کھیلیا لاسٹ میچ بھی اس نے انڈیا کے ساتھ وہ کچھ طرح سکور نہیں کرتا انڈیا بھی سٹارٹ میں پکٹ اپنی ڈوس کر گئی پھر انہوں نے ایک کیچ لگ کر دیا بتا نہیں وہ آئی پیل کی وجہ سے چھوڑ آئی ہیں ان کی ہاتھ سے گھر گیا اسٹیلیا کے ہاتھ سے اسٹیلیا واقعی بڑے پلیئرز ہیں ان کے پاس مجھے لگتا ہے کہ وہ دوسرا کوئی سن میرا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو وہاں پر کم سکور ہو رہا ہے باقی جتے بھی میچزز ہو رہا ہے بلکل سارے سارے ٹیم یہ اس کیس وجہ سے یہ ہے اس میں پچھ کا مسئلہ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایشین ابھی کنڈیشنز کو نہیں سمجھ پا رہے صحیح طرح ان کو ٹائم لگتا ہے االتو یہ سال میں چار سے پانچ مینے انڈیا گزارتے ہیں آئی پیل ہوتا ہے اس میں ایک ہوم سیریز آ جاتی ہے وہ وہاں گزارتے ہیں پھر بھی لیکن ان کو نہیں سمجھ آ پا رہی ان کے باولرز کو ہیلپ نہیں مل رہی وکٹ مل رہی ہے تب میکسول کو مل رہی ہے یا زیمپا کو مل رہی ہے اور سٹارک کو وکٹ نہیں مل رہی کمنز کو وکٹ نہیں مل رہی ہیزلورڈ کو وکٹ نہیں مل رہی اور اوپر سے اوپنرز نہیں چل رہے ہیں ان کے تو دیکھنا پڑے گا کہ آسٹیلیا آگے کہاں جاتی آسٹیلیا کا اگلا میچ سریلانکا کے ساتھ ہے اور اس کے بعد اس کا میچ پاکستان کے ساتھ ہے جب ہم نے ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ جب سب کپتان کو بلائے گیا تھا تو اس میں سوڑ پر کہا کہ کپتان تھے جو سوئے ہوئے تھے کیوں اس نہیں سوڑا ہماری پیاری پوری ہے آپ جو مرضی باتیں کرو وہاں پر پرکارنگ کریں گے آپ ٹیمبا وغومہ کی بات کریں اچھا وغومہ نے اس کے بعد ٹویٹ کیا کہ میں سو نہیں رہا تھا وہ کیمرہ اینگل کچھ اس طرح کا تھا جس سے لگا میں اصل میں نیچے دیکھ رہا آپ یقین کریں وغومہ نے یہ ٹویٹ کیا لیکن وغومہ ایک مہت میں چل رہے ہیں ایک میں نہیں چل رہے لیکن ان کا ڈکاک چل رہا ہے ان کا مارکرم چل رہا ہے ان کا ملر چل رہا ہے پھر دوسری سنسری ہو گئی دوسری سنسری ہو گئی ہائیس اس ٹائم سکور ہو گئی ابھی تک ڈکاک کا سو آسٹریلیا کے لئے ایک بڑا سائن ہے کیونکہ اس کے آگے سارے میچز جیتنے پڑیں گے نو میں سے ہر ٹیم نو میچ کلے گی نو میں سے جو سات کھیل کے جیت کیا وہ آٹومیٹکلی سیمی فائنل میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ چھے کھیلتے ہیں پھر وہی بعد رن ریڈ وہ ہا رہا میں جیتا یہ جیتا وہ ہرا پاکستان اس میں بڑے ماہر ہے ہاں یہ دیکھیں کہ یہ نہ ہو مجھے ابھی تو نائنٹی ٹو کے ساتھ کمپیریزن شروع ہو چکا ٹھیک ہے پاکستان اس میں بھی نیدر لینڈ کو را دیا مجھے لگتا پرخوم اس طرح نہیں کرتا اب پھاکستان ہم لاسٹ میں اس کی پروگرم کا ٹائم ہو زیادہ ہو چکا ہے بتائیں لاسٹ میں ہم یہ آ رہے ہیں کہ شہداب کچھ ہمیں کرے گا کچھ اس طرح کہ ہم بھی کریں اس کو عداب شہداب کو دیکھے کرنا تو چاہیے جب دوسری سائیڈ میں کلدیب کر رہا ہے کلدیب کو وکٹس مل رہی ہیں کلدیب لیفٹ آم ہے آپ کو یاد ہے ہمارے ایک دوست ہے علی حمزہ وہ کہتے ہیں وہ چائنا مین تو چائنا مین کو پڑھنا بڑا مشکل ہے لیکن شہداب لیکس پینر ہیں بڑی ایزی پڑھے جاتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اتنی ہیلپ ملے گی بارٹ ٹرن ہوئی تو شاید ہیلپ ہوگی ادر وائز کوئی چانس نہیں لگتا آپ مجھے لگتا کہ پاکستان جو ٹیم مجھ سے انڈیا کی خلاف اور کس کو اتر رہا ہے مجھے لگتا ہے سیم 11 جو ابھی سری لنکا کی خلاف تھی شاید کوئی کہہ رہا ہے کہ فخر کو واپس لائیں کیونکہ فخر نے پاکستان انڈیا کی خلاف پرفارمنس ٹی وی ہے لیکن نہیں مجھے نہیں لگتا ہے امام کو وہ ڈروپ کریں گے آپ کو کیا ایسا لگ سکتا ہے کہ اگر فخر اور عبداللہ شویق دونوں کو رکھئے دیں نیچے سے کسی کو نہیں عبداللہ تو رہے گا عبداللہ رہے گا کیونکہ وہاں پر بیٹنگ پیچ ہے ساری عبداللہ رہے گا فخر اور امام کا پرابلم ہے مجھے نہیں لگتا فخر کو چانس دیں گے امام ہی آئے گا نیچے کسی کو آپ ڈروپ نہیں کر سکتے سب پرفارم کر رہے ہیں سوشکیل بہت اچھی فارم میں ہے چاچو کا آپ کو پتا ہے افتخار کا شداب ہے شداب کو کوئی نہیں ڈروپ کرے گا چاچو تو چاچائے ہوئے ہیں نواز کو کوئی نہیں ڈروپ کرے گا مجھے لگتا ہے کہیں ڈروپ نہیں ہوگا اسی سیم 11 کے ساتھ پاکستان جائے گا آپ بات کی کرتے ہیں کہ کولی پاکستان کے خلاف کہیں چلے نا چاہے وہ تو ویسے بھی چلتے ہیں پاکستان کے خلاف کولی اس ٹائم دیکھیں پرائم فارم میں کھیل رہے ہیں آپ ایسا سمجھیں کہ کوئی بندہ مر گیا ہے اور وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے اب وہ دوبارہ زندہ مطلب کہ ایک نئی زندگی اس ٹائم کولی اس طرح پرائم فارم میں اس کے دونوں میچز میں 50 کی ہے ناٹ آؤٹ گیا ایک میں آؤٹ ہو گیا تھا ایک میں ناٹ آؤٹ گیا ہے اب بھی آپ کے پاکستان کے خلاف اس نے سینچری مار دی اس شکر میں کولی کی آپ فارم کو کچھ نہیں کر سکتے کولی is in very prime form اور کولی کی وکٹ اور اوپر کے دو اپنرز کی وکٹ یعنی یہ تین وکٹ پاکستان کے لئے بہت ضروری ہیں شان کشن مجھے لگتا ہے کہ کسی وکٹ ضروری ہے کولی بھی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ پاکستان میچ جیتا جاتا ہے کولی کا آؤٹ کرنا بس یہی چیز ہے پاکستان کو رسٹک کرنا ہوگا اگر مجھے لگتا ہے ٹاؤس جیت کے پاکستان کو بڑے تین سو رن ان کو داغنے چاہیے پھر آپ کے بولرز دیکھیں اگر شروع میں وکٹ نکال دیتے ہیں ہم پاکستان نہیں ہم تو دعا کریں گے پاکستان کے لئے پر ریالیٹی کو اگر دیکھا جائے تو آپ بتاؤں کونسی ٹیم کے چانچ انڈیا بہت ہیوی ٹیم ہے انڈیا کو ہر چیز کا فائدہ ہے انڈیا کا ہوم گراؤنڈ ہے انڈیا کا ہوم گراؤنڈ ہے انڈیا ہم سے بہتر یہ کنڈیشن سمجھتا ہے پاکستان ساری ٹیم بلکل نہیں ہے فرس ٹائم انڈیا گئی ہے بہت چانسز ہیں انڈیا کے جو کہ بڑے کلیر نتر آتے ہیں لیکن پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کیا وہ ناصر حسین کہتے ہیں ون منٹ ڈاؤن نیکس منٹ آپ والا سین ہے تو یہ کچھ بھی ہو سکتا لاس میں جب آپ کو کہتا ہے کہ جب پاکستان نیا جاتا ہے کہ ہم دو ہی طرح کی سٹیٹرز لگاتے ہیں یا تو ایک تم جیتو یہاں رہو ہمیں تم سے پیار ہے ابھی روارد باست ایک ہی تلکہ ہوتا ہے وہ یا کھیلی ہے